میں نے جتنے بھی ویڈیوز بنائی ہیں اس کا ایک فائدہ کس نے کسی حد تک ضرور ہوئے اب یہ جو دو پیجز ہیں ان کے میں تصویر بھیجنے لگا ہوں ان بھائیوں کے لیے جن کو انگلیش پڑھنی آتی ہے اور آپ کو مزا آئے گا اس میں یہ ہے کہ اوورال کہتا ہے کہ آپ لف برز کا بریڈ نکالتے وقت یعنی پیسہ بنانا مقصود نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو بندہ اس برز کے کام ہے پیسے بنانے کی نیت سے آتا ہے تو وہ اوورال پیسہ کما نہیں پاتا پھر وہ اس کے اندر منشن کرتا ہے کتاب والا کہ آپ جب برز خریدتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو بہت مہنگے جوڑے لگا لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آنے والے سال کے ہم اس کے بچے مہنگے بیچیں گے پیسہ کمائیں گے لیکن ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے ان کے بچے مہنگے نہیں بکھ پاتے تو that's why you have to be away آپ کا مارکٹ کے اندر اچھا رجحان ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال کس برڈ کی ڈیمانڈ ہوگی میں کس ریٹ پر اس کو بیچ پاؤں گا ڈیمانڈ اور سپلائی کا مطلب کیا ہے کہ ایک برڈ ہے اس کی بہت زیادہ مانگے مارکٹ میں لوگ اس کو بہت زیادہ مانگ رہے ہیں لیکن اس کی پیداوار کم میں اوٹمیٹکلی اس برڈ کی قیمت یا مینٹین رہے گی یا وقت کے ساتھ بڑھ جائے گی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک برڈ کی پیداوار بہت زیادہ ہے لیکن لوگ اس کو مانگ نہیں رہے مارکٹ میں تو اوٹمیٹکلی اس کی قیمت کم ہو جائے گی پھر وہ اسی سیکشن میں منشن کرتا ہے کہ جب آپ برڈز کو خریدتے ہیں تو کوشش کریں ایسے برڈز کو خریدیں جو آپس میں جو آپس میں